بتاؤ کہ آپ کیسی ہو اور یہ کہ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو یہ بات پھیلائی جیسے زہیر کے بارے میں کہ وہ مالی ہے اور یہ کہ وہ گینگ کا سرغنہ ہے تو آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ بہت سیریس رہتی ہو تو آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا آپ کو نشہ دیا جارہا تھا آپ کو کوئی انجیکشنز لگائے جارہے تھے تو ابھی کیمرہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر کمرے میں صرف میں آپ اور زہیر بھائی ہیں تو آپ سب آڈینس آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہو گی پہلی بات تو میں بالکل تھیک ہوں اور میں جو ایٹیٹیو اپنی مرضی سے کہتی تھی کوئی نشہ وغیرہ نہیں دیا جارہا تھا کوئی انجیکشن نہیں لگایا جارہا تھا میں سب اپنی مرضی سے کہتی تھی ہاں اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ پب جی کے تھو تو ہمیں پتا چل گیا کہ آپ لوگوں کی فرنڈشپ ہوئی لیکن فرس ٹائم آپ لوگوں نے ایک دوسری کو کب دیکھا تھا میں جب گئی ہوں لاہور تو فرس ٹائم ہی ملی ہوں ان سے تو آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اگر زہیر آگے سے پتہ نہیں کس طرح کا نکل آیا تو لیکن یہ محبت تھی محبت تھی سچی محبت سچی محبت وہ تو ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو سندھ ہائی کوٹ سے لے کر لاہور اچھا ہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ جو آنسر دیں میرے کچھ ویورز نے کہا تھا کہ آپ دوپٹہ اتار کے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک یہ الزام لگایا کہ جو سندھ ہائی کوٹ میں آپ نے کپڑا لپیٹا وا تھا ایک بلیک کلر کا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے یا بلو ٹوٹھ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے میں چاہتی ہوں آپ دوپٹہ لوگوں کے سامنے ہی اتار دو خدا نہ خاصتہ بعد میں کہیں یہ الزام نہ لگا دے کہ آپ کو شاید کوئی کانوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو کیا کہنا چاہ گیا ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے سب اپنی مرضی سے کہا تھا اور میرے کان میں کچھ بھی کوئی ائرپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے دوپٹہ میں نے اس لئے کیا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے مجھے کرنا پسند ہے تو میں نے اپنی مرضی سے دوپٹہ نکاہ وغیرہ کیا ہوا تھا اچھا دعا میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جسے لے کر سب یوٹیوبرز چل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتی ہیں آپ نے جج صاحب سے کہا میں نہیں ملنا چاہتی لیکن جج صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مل لو دس منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم ملا اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں ہمیں پتا تھا میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اب آپ کے سامنے لوگ ہیں آپ بتاؤ کہ کیا واقعی آپ نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں نہیں میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہے لیکن میں نے تو ان سے ایسی کوئی بات کیا تو اصل میں بات کیا ہوئی تھی جب آپ لوگ کی ملاقات ہوئی تھی ملاقات ہوئی تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جج کو جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ جانا ہے تو میں نے اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ سلا کر لیں تو انہوں نے کہا ہم ایسی سلا نہیں کریں گے آپ جج کو جا کے زبستی کہو کہ ہم نے آپ کے ساتھ جانا تو پھر میں نے انکار کر دیا میں وہاں سے چلی گئی تھی پھر انہوں نے جج کو جا کے جھوٹ بولا اچھا یہاں پر میں ایک بات کر دوں سب لوگ سن رہے ہیں کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں میرا پہلے دن سے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم خدا نہ خواستہ زہیر کے والدہ ان کو برا کہنا چاہ رہے ہیں یا دعا کے وہ بھی پیرنٹس ہیں اور وہ بھی پیرنٹس ہیں ظاہری بات ہے اگر ان کی بیٹی آگئی ہے وہ کنسرنڈ ہوں گے ان کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ ہماری بیٹی بتا نہیں کس حال میں میرا پہلے دن سے جو ایک تضاد تھا پہلے دن سے جو مجھے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ وہ جو گینگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ سرسر خلط لگا رہے ہیں اور خاص طور پر جو کچھ یوٹیوبرز یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو نشہ دے کے یا آپ کو حب سے بے جامع رکھے یا آپ کو بلیک میل کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی جاری ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتی میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے بات تو کوئی مجھے نشہ نہیں دے رہا تھا اور نہ کوئی انجیکشن لگا رہا تھا نہ ہی کوئی مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور دعا آپ کی ایج کے حوالے سے بہت ایک پرابلم اٹھا بہت کم ہے کیونکہ آپ کا ویٹ بہت کم ہے ابھی میں آپ کو دیکھ رہی اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں بینگ میڈیا پرسن کے جس طرح میں بہت زیادہ سمارٹ ہوں لیکن کیمرے پہ میں ٹین کیجی زیادہ ہوں گی تو اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ زیادہ آنے کے بجائے نہ اور تین دکھائی دیتی ہیں تو ویسے بھی مجھے میں سمجھ سکتی ہوں کہ پچھلے دو ماہ میں آپ لوگ جس کرائیس سے گزرے ہو آپ کا ویٹ کافی کم ہو گیا بلکہ آپ کی مدر کا بھی ویٹ میں دیکھتی ہوں پرانے ویڈیوز میں اور نیو ویڈیوز میں ٹینشن کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے لیکن لوگ یہ ماننے کو ہرگز دیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس اس نے جو ڈاکیمنٹس دکھائیں اس کے اکورڈنگلی آپ چودہ سال کی بنتی ہیں جبکہ آپ کی اصل ایج جو ہے وہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں آگئی ہے یہ کیا مطلب وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹس میں آئی ڈی کارڈز میں ہر چیز میں آپ چودہ سال کی ہیں تو اب لوگ سن رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہو گی پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو میری ایج پاسپورٹ اور بے فارم وغیرہ میں انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے اچھا میری ریال ایج سیونٹین ہے اور جیسے مابا وکسر کرواتے ہیں لڑکیوں کے شادی کا مسئلہ اور جوبز کا تو انہوں نے اسی طرح میری ایج بھی کم لکھوائی ہوئی تھی تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری شادی ٹو تھوزنڈ فائیو کے اینڈ پہ ہوئی ہے اور یہ دو ہزار آٹھ میں پیدا ہوئی ہے جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹو تھوزنڈ سکس میں پیدا ہوئی تھی یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو ہزار پانچ میں اگر شادی ہوئی ہے تو دو ہزار چھے میں آپ پیدا ہوئی لیکن انہوں نے آپ کی دو تین سال آگے بڑھا کے ایج رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ڈاکیمنٹس میں آپ کی ایج کم آ رہی تھی اور یعنی کہ آپ کی میڈیکل رپورٹ میں بلکل صحیح وہ چیز آئی ہے بلکل ٹھیک ہے جی تو دعا اس وقت آپ کے پیرنٹس پر دیفنیٹلی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے آپ انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں کیامرا آپ کے سامنے آپ کہیے ان کو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے ٹھیک ہے میں وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑھا کریں اور مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کریں میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزریں میں بھی گزر رہی ہوں بس وہ اپنا دل بڑھا کر کے مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کر لیں اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھلا رہے ہیں نا کہ وہ گینگ ہیں وغیرہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زہیر کی فیملی بہت اچھی ہے زہیر بھی بہت اچھا ہے انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا اور مجھے ایکسپٹ کی ہے اور زہیر کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی ہیں ابھی ہم لوگ جب آئے تو ان کا جو رویہ تھا دعا کے ساتھ وہ اس طرح سے تھا کہ جب ہم لوگ ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دعا سے پوچھا کہ آپ کو کیا کھانا ہے اور دعا نے کہا کہ مجھے پیزا آرڈ کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو روٹی کھانے کی عادت نہیں ڈالی تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے یہ آئی وی ہے یہ صرف پیزا کھاتی ہے یا نوڈلز کھاتی ہے یہ کیا چیز ہے مطبع روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے آپ کو آنٹی آپ کو پیزز وغیرہ مانگوا کے دے رہی ہیں اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی دعا کے بارے میں کہ یہ پراتھا اول تو کھاتی نہیں ہے اور اگر کھائے تو نمک کے ساتھ کھاتی ہے یہ کیا سین ہے مجھے شروع سے عادت ہے اس کے ساتھ کھانے کی تو اسی وجہ سے دعا کا ویٹ جو ہے نا آئی تنک تھرٹی فائیو کےجی ہے اور اس کی وجہ سے اتنا انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کی ایج کھام ہے لیکن اب آپ ہماری بھا بھی بن گئی ہو تو اب آپ کو پراتھے بھی کھانے پڑیں گے برینڈز بھی کھانی پڑیں گی اور پنجاب کے دیسی آٹے کی روٹیاں بھی کھانی پڑیں گی ہے نا اچھا دعا ایک بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ کومنٹ سیکشن میں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا جو آپ کے جیٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پہلے اپنے گھر سے رکشہ لیا پھر آپ ائرپورٹ گئیں وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کروائی لوگ اس بات کو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی چھوٹی سی چھٹانک بھر لڑکی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ زہیر کا کوئی فیملی میمبر آپ کے ساتھ شامل نہ ہو یا آپ کو کوئی لینے نہ گیا ہو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ اکیلے وہاں سے آئے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو کہنا چاہتی ہو کیامرہ آپ کے سامنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ بتاؤ سب سے بہت بات ہے یہ کہ زہیر کو اور زہیر کی فیملی میں سے کسی کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ میں اس طرح آ رہی ہوں اور میں خود ہی آئی ہوں اکیلی میں نے خود ٹیکسی کروائی رکشا سے پہلے اپنے گھر سے لے کے وہاں کو کہا کہ مجھے ٹیکسی سٹینڈ پہ چھوڑ دیں انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اگر کیلی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جائے تو ٹیکسی والا کیسے خدانہ خاصتہ اس کو وہاں اتنے گھنٹوں کا سفر ہے بارہ تیرہ چودہ یا چوبیس گھنٹے کا تو اتنی دور سے وہ کیسے سیفلی اس کو لے آیا خدانہ خاصتہ کیوں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا جیسے آج کل ہمارے آپ سنتی ہیں کہ کس طرح کی سٹوریز ہیں جب آپ بول تو آپ سچ رہی ہو لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہو تو لوگ نہیں یقین کرتے کہ آپ اکیلی کیسے ٹیکسی میں آ گئی سب سے پہلا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ان کی پہلے دن سے لے کے آخر تک میرے خاص کرم تھا میرے ساتھ انہوں نے میری بہت مدد کی ہے تو اللہ کی مدد تھی کیونکہ میں جو نا اسلام کتاب بھی ایک اسلامی کام کرنے جاری تھی شروع دن سے میں نے مائن بنا لیا تھا کہ میں شادی کروں گی اور اس میں شادی میں برکت ہے تو اللہ نے میری مدد کی تو اللہ کی وجہ سے ہو گیا اچھا دعا ایک بات میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کیونکہ دیکھو بچوں کو یہ بات دیکھیں ناظرین میں آپ لوگ کے سامنے کہہ رہی ہوں میں نے پہلے دن سے کبھی یہ نہیں کہا کہ دعا اور ذہین نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا اور میں نے کبھی اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کیا کہ دوسرے بچے یا دوسری لڑکیاں بھی یہ کام کریں لیکن میں یہاں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ جب بچے اپنے پیرنٹ سے زد کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے پیرنٹس کو بھی ان کی سوچ کا ان کی وش کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اب ہم دو ہزار بائیس میں بیٹھے ہیں پرانا دور نہیں ہے جہاں پہ تصویر دکھا کے شادی کر دی جاتی تھی لیکن آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسا ہی پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا اور میرا جو ٹیپ تھا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی مارتی بھی تھی چھٹی چھٹی بات پہ اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں ان کو مارتے بھی ہیں ان کا بھلا بھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انہیں نہیں پتا ہوگا زہیر فیملی کا اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا یقیناً ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا لیکن آپ نے مطلب آپ کو لگتا تھا کہ اتنا زیادہ مجھے مار پڑ رہی ہے اتنا کچھ مجھ پر دباؤ ہے کہ اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے زہیر سے کیونکہ آپ سے ہمیں پتا چلا تھا کہ زین العابدین کے ساتھ وہ آپ کے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے تو اب دیکھیں ناظرین آپ لوگ بھی سامنے ہیں زہیر بھی سامنے ہیں دعا بھی کہ ایک طرف تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی بہت کم ہے وہ چودہ سال کی ہے جبکہ دوسری طرف وہ اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اپنے کزن کے ساتھ شادی کرو اور اسی وجہ سے جو دعا ہے وہ اس بات کے لیے جب سمجھ گئی کہ میرے پیرنٹس کسی بھی سورج جو ہے وہ میری اس سے شادی نہیں کروائیں گے تو پھر آپ نے گھر سے قدم اٹھایا ایسے ہی ہے اچھا دعا میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کزن ہے زین العابدین جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان سے شادی کرو کیوں اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلوٹ تھا ڈی ایچ اے میں تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ جا رہا تھا جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلوٹ ان کے نام آ جائے تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شاگی نہیں کروں گی اور زہیر سے کروں گی تو پھر آپ کو مار پڑی جی مار بھی پڑی اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کیا کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے ایسی بات آئینا نہ کرنا اچھا اور آپ کے مامو کے بارے میں بھی میں نے سنایا حالانکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پہلے دن ہی جب آپ وہاں سے یہاں آئی تھی تو میں نے آپ کے والد کو سب سے پہلے رابطہ کیا تھا اور آپ کے مامو نے مجھے خود کہا کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا لیکن آن سکرین وہ یہ بات نہیں کرتے تھے آف سکرین وہ یہ بات کرتے تھے تو آپ کے مامو نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی جی میرے مامو نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو اے نا ہم اس کے شادی اپنی مرضی سے کریں گے اور جہاں ہی چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے تو زبردستی پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ ٹھیک ہے اچھا دوہ ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو آپ اتنے کپڑے لپیٹ کے رکھتی تھی اور جو اتنی پولیس آپ کے اردگید ہوتی تھی تو لوگ اتراز اٹھاتے تھے کہ نمرا کازمی کے کیس میں یہ نہیں ہے آپ کے کیس میں اور آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ کیوں اتنا کپڑا آپ لپیٹ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا وہ وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی کیونکہ مجھے پسند اعجاب وغیرہ کرنا تو میں اپنی مرضی سے کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بینہ دوبٹے کے اس طرح جاؤں تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی اور وہ گھسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی پولیس اچھا دعا آپ کے بارے میں آپ کے پیلنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کے آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہے اور آپ اس کے بغیرہ دیکھ نہیں سکتی ہیں تو کیا ایسا ہے کہ آپ اس کے بغیرہ دیکھ نہیں سکتی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ گلاسز لیے بغیر ہی وہاں سے آگئی ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ میری آئی سائٹ بلکل ہی ویک ہے بلکل نظر نہیں آتا مجھے نظر آتا ہے میں دیکھ سکتی ہوں بس میں گلاسز کبھی کبھی لگاتے ہوں جب مجھے ٹی وی بغیرہ دیکھنا آتا ہے میرے پاس یہ دیکھیں میرے گلاسز یہ نہیں میرے گلاسز اچھا پروں نے بتاؤ کہ آپ کیسی ہو اور یہ کہ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو یہ بات پھیلائی جیسے زہیر کے بارے میں کہ وہ مالی ہے اور یہ کہ وہ گینگ کا سرغنہ ہے تو آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ بہت سیریس رہتی ہو تو آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا آپ کو نشہ دیا جا رہا تھا آپ کو کوئی انجیکشنز لگایا جا رہے تھے تو ابھی کیمرہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر کمرے میں صرف میں آپ اور زہیر بھائی ہیں تو آپ سب آڈینس آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہو گی پہلی بات تو میں بالکل تھیک ہوں اور میں جو ایٹی تھی وہ اپنی مرضی سے کہتی تھی کوئی نشہ وغیرہ نہیں دیا جا رہا تھا کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا رہا تھا میں سب اپنی مرضی سے کہتی تھی ہاں اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ پب جی کے تھو تو ہمیں پتا چل گیا کہ آپ لوگوں کی فرینڈشپ ہوئی لیکن فرس ٹائم آپ لوگوں نے ایک دوسری کو کب دیکھا تھا میں جب گئی ہوں لہور تو فرس ٹائم ہی ملی ہوں ان سے تو آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اگر زہیر آگے سے پتا نہیں کس طرح کا نکل آیا تو لیکن یہ محبت تھی محبت تھی سچی محبت سچی محبت وہ تو ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو سندھ ہائی کورٹ سے لے کر لہور اچھا ہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ جو آنسر دیں میرے کچھ ویورز نے کہا تھا کہ آپ دوپٹہ اتار کے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک یہ الزام لگایا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے کپڑا لپیٹا وا تھا ایک بلیک کلر کا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے یا بلو ٹوٹھ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے میں چاہتی ہوں آپ دوپٹہ لوگوں کے سامنے ہی اتار دو خدا نہ خاصتہ بعد میں کہیں یہ الزام نہ لگا دے کہ آپ کو شاید کوئی کانوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو کیا کہنا چاہ گیا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہ گیا نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے سب اپنی مرضی سے کہا تھا اور میرے کان میں کچھ بھی کوئی ائرپورٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے دوبٹہ میں نے اس لئے کیا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے مجھے کرنا پسند ہے تو میں نے اپنی مرضی سے دوبٹہ نکاح وغیرہ کیا ہوا تھا اچھا دعا میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جسے لے کر سب یوٹیوبرز چل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتی ہیں آپ نے جج صاحب سے کہا میں نہیں ملنا چاہتی لیکن جج صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مل لو دس منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم ملا اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں ہمیں پتا تھا میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا یقین نہیں کر رہے تھے آپ کے سامنے لوگ ہیں آپ بتاؤ کہ کیا واقعی آپ نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں نہیں میں نے ان سے ایسے کوئی بات نہیں کی انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہے لیکن میں نے تو ان سے ایسے کوئی بات تو اصل میں بات کیا ہوئی تھی جب آپ لوگ کی ملاقات ہوئی تھی ملاقات ہوئی تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ aiming جج کو جا کے کہا کہ ہمارے ساتھ جانا ہے تو میں نے ان کو اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلاح کر لیں تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلاح نہیں کریں گے آپ جج کو جا کے زبرستی کہو کہ ہم نے جو ہے نا آپ کے ساتھ جانا تو پھر میں نے انکار کر دیا تو پھر میں وہاں سے چلی گئی تھی پھر انہوں نے پھر جج کو جا کے جھوٹ بولا اچھا یہاں پر میں ایک بات کر دوں سب لوگ سن رہے ہیں کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں میرا پہلے دن سے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم خدا نہ خواستہ زہیر کے والدہ ان کو برا کہنا چاہ رہے ہیں یا دعا کے وہ بھی پیرنٹس ہیں اور وہ بھی پیرنٹس ہیں ظاہری بات ہے اگر ان کی بیٹی آگئی ہے وہ کنسرنڈ ہوں گے ان کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ ہماری بیٹی بتا نہیں کس حال میں ہے میرا پہلے دن سے جو ایک تضاد تھا پہلے دن سے جو مجھے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ وہ جو گینگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ سرسر خلط لگا رہے ہیں اور خاص طور پر جو کچھ یوٹیوبرز یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو نشہ دے کے یا آپ کو حب سے بے جامع رکھے یا آپ کو بلیک میل کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی جاری ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتی ہو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گے کہ پہلے بات تو کوئی مجھے نشہ نہیں دے رہا تھا اور نہ کوئی انجیکشن لگا رہا تھا نہ ہی کوئی مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور دعا آپ کی ایج کے حوالے سے بہت ایک پرابلم اٹھاوا ہے کیونکہ آپ کا ویٹ بہت کم ہے ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں بینگ میڈیا پرسن کے جس طرح میں بہت زیادہ سمارٹ ہوں لیکن کیمرے پہ میں ٹین کیجی زیادہ ہوں گی تو اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ زیادہ آنے کے بجائے نہ اور تین دکھائی دیتی ہیں تو ویسے بھی مجھے میں سمجھ سکتی ہوں کہ پچھلے دو ماہ میں آپ لوگ جس کرائیس سے گزرے ہو آپ کا ویٹ کافی کم ہو گیا بلکہ آپ کی مدر کا بھی ویٹ میں دیکھتی ہوں پرانے ویڈیوز میں اور نیو ویڈیوز میں ٹینشن کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے لیکن لوگ یہ ماننے کو ہرگز دیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے جو ڈاکیمنٹس دکھائیں اس کے اقوارڈنگلی آپ چودہ سال کی بنتی ہیں جبکہ آپ کے اصل ایج جو ہے وہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں آگئی ہے یہ کیا مطلب وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹس میں آئی ڈی کارڈز میں ہر چیز میں آپ چودہ سال کی ہیں تو اب لوگ سن رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہو گی پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو میری ایج پاسپورٹ اور بے فارم وغیرہ میں انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے وہ ایج کم لکھوائی ہوئی ہے میری ریال ایج سیونٹین ہے اور جیسے مابا وکسر کرواتے ہیں لڑکیوں کے شادی کا مسئلہ اور جوبز کا تو انہوں نے اسی طرح میری ایج بھی کم لکھوائی ہوئی تھی تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری شادی ٹو دوہزنڈ فائیو کے اینڈ پہ ہوئی ہے اور یہ دوہزار آٹھ میں پیدا ہوئی ہے جبکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ ٹو دوہزنڈ سکس میں پیدا ہوئی تھی یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوہزار پانچ میں اگر شادی ہوئی ہے تو دوہزار چھے میں آپ پیدا ہوئی لیکن انہوں نے آپ کی دو تین سال آگے بڑھا کے ایج رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ڈاکیمنٹس میں آپ کی ایج کم آ رہی تھی اور یعنی کہ آپ کی میڈیکل رپورٹ میں بلکل صحیح وہ چیز آئی ہے بلکل ٹھیک ہے جی تو دوہا اس وقت آپ کے پیرنٹس بھی ڈیفنیٹلی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے آپ انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں کیامرا آپ کے سامنے آپ کہیے ان کو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے ٹھیک ہے میں وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑھا کریں اور مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کریں میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزریں میں بھی گزر رہی ہوں بس وہ اپنا دل بڑھا کر کے مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کر لیں اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھلا رہے ہیں کہ وہ گینگ ہیں وغیرہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زہیر کی فیملی بہت اچھی ہے زہیر بھی بہت اچھا ہے انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا اور مجھے ایکسپٹ کی ہے اور زہیر کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی ہیں ابھی ہم لوگ جب آئے تو ان کا جو رویہ تھا دعا کے ساتھ وہ اس طرح سے تھا کہ جب ہم لوگ ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دعا سے پوچھا کہ آپ کو کیا کھانا ہے اور دعا نے کہا کہ مجھے پیزا آرڈ کرنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو روٹی کھانے کی عادت نہیں ڈالی تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے یہ آئی وی ہے یہ صرف پیزا کھاتی ہے یا نوڈلز کھاتی ہے یہ کیا چیز ہے مطلب روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے آپ کو آنٹی آپ کو پیزز وغیرہ مانگوا کے دے رہی ہیں جو میں مانگتے ہوں وہ مجھے فوراں لاکر دیتی ہیں بھر مجھے ان چیزوں کی عادت ہے تو میں مہاری کھاتی ہوں اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی دعا کے بارے میں کہ یہ پراتھا اول تو کھاتی نہیں ہے اور اگر کھائے تو نمک کے ساتھ کھاتی ہے یہ کیا سین ہے مجھے شروع سے عادت ہے اس کے ساتھ کھانے کی تو اسی وجہ سے دعا کا ویٹ جو ہے نا ای ٹھرٹی فائیو کےجی ہے اور اس کی وجہ سے اتنا انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کی ایج کام ہے لیکن اب آپ ہماری بھابی بن گئی ہو تو آپ کو پراتھے بھی کھانے پڑیں گے برینٹز بھی کھانی پڑیں گی اور پنجاب کے دیسی آٹے کی روٹیاں بھی کھانی پڑیں گی ہے نا جی اچھا دعا ایک بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ کومنٹ سیکشن میں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا جو آپ کے جیٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پہلے اپنے گھر سے رکشہ لیا پھر آپ ائرپورٹ گئیں وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کروائی لوگ اس بات کو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی چھوٹی سے چھٹانگ بھر لڑکی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ زہیر کا کوئی فیملی ممبر آپ کے ساتھ شامل نہ ہو یا آپ کو کوئی لینے نہ گیا ہو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانی نہیں سکتے کہ آپ اکیلے وہاں سے آئے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو کہنا چاہتی ہو کیمرہ آپ کے سامنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ بتاؤ سب سے بھی بات ہے یہ کہ زہیر کو اور زہیر کی فیملی میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرح آ رہی ہوں اور میں خود ہی آئی ہوں اکیلی میں نے خود ٹیکسی کروائی رکشا سے پہلے اپنے گھر سے لے کے وہاں کو کہا کہ مجھے ٹیکسی سٹینڈ پر چھوڑ دیں انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا تو پھر میں نے وہاں سے خود ٹیکسی کروا کے خود لاہور میں اپنی مرنز کیا یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی کیونکہ لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اگر اکیلی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جائے تو ٹیکسی والا کیسے خودانا خاصتہ اس کو وہاں اتنے گھنٹوں کا سفر ہے بارہ تیرہ چودہ یا چوبیس گھنٹے کا تو اتنی دور سے وہ کیسے سیفلی اس کو لے آیا خودانا خاصتہ کیوں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا جیسے آج کل ہمارے آپ سنتی ہیں کہ کس طرح کی سٹوریز ہیں جب آپ بول تو آپ سچ رہی ہو لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہو تو لوگ نہیں یقین کرتے کہ آپ اکیلی کیسے ٹیکسی میں آ گئی سب سے پہلا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ان کی پہلے دن سے لے کے آخر تک میری جو خاص کرم تھا میرے ساتھ انہوں نے میری بہت مدد کی ہے تو اللہ کی مدد تھی شادی کروں گی اور اس میں شادی میں برکت ہے تو اللہ نے میری مدد کی تو اللہ کی وجہ سے سارا ہو گیا اچھا دعا ایک بات میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کیونکہ دیکھو بچوں کو یہ بات دیکھیں ناظرین میں آپ لوگ کے سامنے کہہ رہی ہوں میں نے پہلے دن سے کبھی یہ نہیں کہا کہ دعا اور ذہین نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا اور میں نے کبھی اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کیا کہ دوسرے بچے یا دوسری لڑکیاں بھی یہ کام کریں لیکن میں یہاں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ جب بچے اپنے پیرنٹ سے زد کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے پیرنٹس کو بھی ان کی سوچ کا ان کی وش کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اب ہم دوہزار بائیس میں بیٹھے ہوئے ہیں پرانا دور نہیں ہے جہاں پہ تصویر دکھا کے شادی کر دی جاتی تھی لیکن آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ اس حد تک مجبور ہوئی کہ آپ کو لگا کہ اب بس گھر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ آپ پیرنٹس کو منع بھی تو سکتی تھی لیکن ایسا کیا لمحہ آیا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے ہی پسند اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا اور میرا جو ٹیپ تھا نا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی مارتی بھی تھی چھٹی چھٹی بات پہ اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیرنٹس چھو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر اس لئے انہوں نے ایسا کیا ہوگا یقینا ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا لیکن آپ نے مطلب آپ کو لگتا تھا کہ اتنا زیادہ مجھے مار پڑ رہی ہے اتنا کچھ مجھ پر دباؤ آئے کہ اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے زہیر سے کیونکہ آپ سے ہمیں پتا چلا تھا کہ زین العابدین کے ساتھ وہ آپ کے قزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے تو اب دیکھیں ناظرین آپ لوگ بھی سامنے ہیں زہیر بھی سامنے ہیں دعا بھی کہ ایک طرف تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی بہت کم ہے وہ چودہ سال کی ہے جبکہ دوسری طرف وہ اس پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اپنے قزن کے ساتھ شادی کرو اور اسی وجہ سے جو دعا ہے وہ اس بات کے لیے جب سمجھ گئی کہ میرے پیرنٹس کسی بھی سورج جو ہے وہ میری اس سے شادی نہیں کروائیں گے مامو اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلوٹ تھا ڈی ایچے میں تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ جار رہا تھا جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلوٹ ان کے نام آ جائے تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گے اور زہیر سے کروں گی تو پھر آپ کو مار پڑی جی مار بھی پڑی اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کیا کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے ایسی بات آئینا نہ کرنا اچھا اور آپ کے مامو کے بارے میں بھی میں نے سنایا حالانکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پہلے دن ہی جب آپ وہاں سے یہاں آئی تھی تو میں نے آپ کے والد کو سب سے پہلے رابطہ کیا تھا اور آپ کے مامو نے مجھے خود کہا کہ اس میں کوئی گینگ ان والو نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا لیکن آن سکرین وہ یہ بات نہیں کرتے تھے آس سکرین وہ یہ بات کرتے تھے تو آپ کے مامو نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی جی میرے مامو نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو ہے نا ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے اور جہاں ہی چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے تو زبردستی پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ ٹھیک ہے اچھا دعا ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو آپ اتنے کپڑے لپیٹ کے رکھتی تھی اور جو اتنی پولیس آپ کے اردگرد ہوتی تھی تو لوگ اتراز اٹھاتے تھے کہ نمرا کازمی کے کیس میں یہ نہیں ہے آپ کے کیس میں اور آپ کو گسیٹا جا رہا ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ کیوں اتنا کپڑا آپ لپیٹ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا وہ وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی کیونکہ مجھے پسند اجاب وغیرہ کرنا تو میں اپنی مرضی سے کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بینہ دو بٹے کے اس طرح جاؤں تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی اور وہ گسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی پولیس اچھا دعا آپ کے بارے میں آپ کے پیلنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کے آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہے اور آپ اس کے بغیرہ دیکھنی سکتی ہیں تو کیا ایسا ہے کہ آپ اس کے بغیرہ دیکھنی سکتی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ گلاسز لیے بغیر ہی وہاں سے آگئی ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ میری آئی سائٹ بلکل ہی ویک ہے بلکل نظر نہیں آتا مجھے نظر آتا ہے میں دیکھ سکتی ہوں بس میں گلاسز کبھی کبھی لگاتے ہوں جب مجھے ٹی وی بغیرہ دیکھنے آتا ہے